ایران کے اکتیس صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقعہ کرمان صوبہ ہے جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ آلی شان مقبرہ وہ شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے چودہ سو اکتیس عیسوی میں ایک سو پانچ سال کی عمر میں انتقال فرمائے اور جن کی ذکر اور تذکرے کے بغیر آخر زمہ پر گفتبون نہیں ہو سکتی اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی کاری جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کا سیسرہ نصف حضرت موسیٰ قازم سے دیتا ہے اور وہ شان کے شہر حلب میں پیدا ہوا انہوں نے قرآن سید جلال الدین ورزمی سے پڑھا جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکت المکرمہ میں حاصل جائے اور ایز وران آپ سات سال مکیہ میں مقیم رہے اور پھر ایران، افغانستان، نصر، شام، سمرکن، تبریز، ملتان اور کشمیر کا سفر بھی کیا وہ موسمِ سروا غاروں میں دوزارتے اور لوگوں نے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں ان کی بزرگی اور کرامات کا احترام اور پھر وہ ایران میں یزد کے علاقے میں گئے جہاں انہوں نے خان کا احترامی رہے وہاں لوگ دور دور سے آتے اور وہیں جب ان کا اتقال ہوا تو سلطان شہاب الدین بہمی نے ان کا مکبر احترامی رہا شاہ نعمت اللہ ولی غالباً اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت کے میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں صوفیانی نزدیک یہ گروہ اولیاء مراد کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی خصوصی انعائت سے ولی عبدال کتب اور غوث جیسے آل اور فاہمرافروں پر انہیں پائز کرتے ہیں حضرت نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً آٹھ سو پچپن سال پہلے گیز رہی ہیں اور ان کے ہزاروں فارسی اشار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں انہوں نے آنے والے دور کی بیش گوئیاں فارسی اشار کی صورت ہیں جو کہ حیران کن حد تک ہر پہر کجیس طرح درست نظراتی ہیں کہ انہوں نے سو سے سات سو سال بعد آنے والے برے صغیر کے بادشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں جب کہ دب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ بادشاہ مثلا مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشار میں بادشاہ کی پیدائی سے دو سو خار پہلے گا ہے اسی طرح لوڈی خاندان کی حکمرانوں سکندر لوڈی اور ابراہم لوڈی اس کا ذکر ان کیاں ملتا ہے اور پھر مغلی خاندان کے بابر ہمائیوں شیر شاہ سوری جو درمیان میں آئے اکبر جہانگی شاہ جہان سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کر دے نعمت اللہ شاہ ولی پھر انگریزوں کی آمد کا حوال بھی بیان کر دے صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ وہ ہجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں جو آخر زمان تک پیش آنے والے کم و بیش تمام واقعات اور حوالتس کو اپنے قصیدوں میں پھر وہ بیان کر دے کئی قصیدوں میں وہ پیدہ شد کی ردلیف استعمال کر دے یعنی پیدا ہوگا یہ کیا کہ باقی ہے اور بعض مقام پہ ردلیف میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں کی صورت استعمال ہوتی ہے جو بے گوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ذرا ملائزہ فرمائی زہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے ساڑھے تین سو سال پہلے یعنی گیارہ سو چہتر عیسی میں نعمت الاولی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا ایک اور شیئر یوں ہے کہ ہمائیوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا اور پھر شیر شاہ یعنی شیر شاہ سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہے تاریخ ہندش پیش گوئی کو مکمل طور پر درست ثابت کرتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست آکھ کہ ہمائیوں نے نظام سکا کے ذریعے دریائے گنگ کا پار کر کے اپنی جانتے ہیں اور جب شیر شاہ سوری چل بزا تو ہمائیوں نے شاہران کی مدد سے پندرہ سو پچپن عیسیوی میں دوبارہ شرکان کرتے ہیں اور پندرہ سو پی سے لے کے پندرہ سو چپن تک وہاں پہ پیش گوئی یہ درچل بات ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغل بادشاہوں کا نام لے کر ان کے بارے میں پیش ہوئی کی مثلاً اس طرح کا ایک شیر ملاحظہ فرمائی ہے جہیر کے بارے میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ ولی نے تمام مغل حکمرانوں کا نام لے کے ذکر کیا سوائے ایک کے یعنی اورنزیب ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں قصیدوں میں موجود نہ ہو کہیں دستیاب نہ ہو لکھا گیا ہو یا پھر یہ بھی کہ اورنزیب نے نہ صرف تخت نشینی کی صدی و پرانی روایہ سے انحراف کیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا بلکہ تخت کے اثر وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارہ شکو کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیڑتے ہوئے ہزاروں مرز و عورتوں کے سامنے بیرہمی سے قتل ہوئے اور امزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زواز اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں حضرت اور پھر دیلی کے اجڑنے سے چھ سو سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دیلی کے نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر کرتے ہیں نادر شاہ نے سترہ سو انتالیس میں ہندوستان سے حملہ کر کے دو ماہ تک دیلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو غصے میں آکے اس کے سپاہیوں نے صرف بارہ گھنٹے میں ڈیڑھ لاکھ انسانوں کو دیلی میں فکر کر دیا نعمت اللہ ولی بابر کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں یعنی اس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بازار گرم اور بہت چرچا ہوگا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جین یعنی جرمنوں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مقتلع کر دے گا اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا پہلی جنگ عظیم جو کہ انیس ست چودہ سے انیس سو اٹھارت تک اور پھر اکیس سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت ہوئی ایک حیران کن نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیانا یعنی اگرچہ اہل برطانیت جرمنوں پر پتہ پا لیں گے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے مگر وہ لوگوں میں ایک جانلیوہ جھگڑا چھوڑ دے جائیں گے اور کیجئے یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر پر آئے گے اور پھر وہ کئی سال بعد سکوتے ڈھاکہ کے پیش دو بھی کچھ گے یعنی مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقریب دے جائے گی پھر نعمت اللہ شاہ ولی انیس سو پینسٹھ بھی جنگ کا تذکرہ این دنوں کتنے ڈیز میں یہ لڑی گئی اس کے مدت کے ساتھ بھی انکھڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سترہ روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل کرم سے اسلام کی غازی پھوریزی کر کے سامیہ پھولی ماضی میں حیران کن حد تک درست ہوتی پیش گوئیوں کے بعد ذرا زمانہ حال کی پیش گوئیوں پر دالیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کے بارے میں جائے حضر حضر کے بارے میں بے شمار ان کی روایات لیکن ایک شیر جرام ملاحظہ فرمائیے یعنی اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا لوگ چور اور ڈاکھوں کے سر پہ دستہ رکھیں آخر زمانہ کے بارے میں آٹھ سو پچپنگ سال پہلے نعمت اللہ ولی کی پیش گوئیوں انتہائی عام تصور ہوتی ہیں کہ ماضی و حال میں ان کی تمام کی تمام کتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری ہیں مستقبل کے کسی طور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کس واقعے کے بعد یہ واضح نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور اس در زمین پہ فتنہ و فساد مپاہ ہوگا کس واقعے نے یہ ہنگامہ شروع کیا اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس خلفشار کے وقت بودھ پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ کہر و غزب کے ساتھ ظاہر ہوگی اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں تین چار اشاہ انتہائی توجہ تلقیم یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی عرب ایران اور مشرق گستہ سے امداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وار آئیں گے اور پھر اس جنگ میں اتحاب کیسے ہوگا اس بارے میں ان کا یہ شیر ملائزہ کریں گے یعنی ترکی چین اور ایران والے یہ بھی سب یقجہ ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے یہ جنگ کس قدر خورے ہوگی ان بارے میں نعمت اللہ شاہ علی فرماتے ہیں کہ دریا اٹک کاخروں کے خون سے تین مرتبہ بھر کے جاری ہوئے ہیں اس شیر کی سمجھ بوجھ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پیچگوئی پہ نظر نہ ڈال لیں جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یعنی پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر نسل شدہ آزاد کشمیر یعنی دریا گنگا اور دریا جمنہ کا علاقہ اور بنجور شہر مسلمان فتح کر لیں بہت سے صاحب علم ان پیشگوئیوں کو ان احادیث کے ساتھ ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوا ہے غزبہ ہند کا تیسری متوقع جنگ ازین کے بارے میں نعمت شاہ غلی فرماتے ہیں یعنی ہند کی تہاں مغرب کی تقدیر بھی خراب اور تیسری جنگ شروع ہو گیا پھر ان کا کہنا ہے یعنی ایک بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا اور جنگ میں جہنمی قسم کی انتہائی مولک آتشی ہتھیار استعمال ہوگا نعمت اللہ شاہ غلی کے مطابق یعنی اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوگا اور یہ تمام دنیا میں بات سکی رہے ہیں اس کے بعد اسفہان شہر سے تجال ظاہر ہوگا اسفہان شہر اور اس کے قتل کرنے کے لیے حیث علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ایک شیر ان پیشگوئیوں کے نازک ترین مرلے پہ نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے کہ نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا رب کے رازوں کو ظاہر نہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں کچھ دو ہزار اشار کے قریب ہیں جن میں سے صرف ساڑھے تین سو اب آج کے وقت دستیار اور ایک ہزار سال پر محید اتنی طویر اور مستند پیشگوئی کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ کسی اور وہانی شخصیت کو ادنا ہے غالب انہ یعنی نیمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب خیر